بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جن کا ٹوٹل سات دن کا جسمانی ارمان سادکاباد پولیس کو ملا تھا آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس کیس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ جو ماجد ستییں تئیس اگست کو وہ قتل ہوتے ہیں تھانا سادکاباد کی حدود میں اور دو ہزار تین سو انچاس بٹا بائیس یہ مقدمہ درج کیا جاتا ہے ماجد ستی مقتول جو ہیں ان کے چاچا حاجی ارشد کی مدیعت میں اس کے بعد تین ملزمان پولیس دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے تین ملزمان کو گرفتار کیا لیکن اس کے ساتھ جو تین ملزمان گرفتار ہوئے آپ کو ان کو نام بھی بتا دیتے ہیں چار سوری چار ملزمان ہے ایک امیر حمزہ ہے ایک حیدر علی ہے ایک کاشف ہے ایک محمد بسیم ہے ان ملزمان کے مطلب پولیس دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے ان کو گرفتار کیا ہے عالی قتل بھی برامت کیا ہے لیکن آپ کو ایک بات بتا دیں کہ فروخ امتیاز کھوکر کی راول پنڈی کے ایڈیشن سیشن جج کی عدالت سے درخواست زمانت اٹھائیس نومر کو منظور ہوتی ہے پھر جو مدعی مقدمہ ہوتے ہیں اس زمانت کو چیلنج کرتے ہیں لہور اہی کورٹ راول پنڈی بینچ کے جسٹس شوکت جسٹس چودری عبدالعزیز فروخ امتیاز کھوکر کی درخواست زمانت مسترد کرتے ہیں ساتھ کابت پولیس ان کو گرفتار کرتی ہے پہلی دفعہ جب ان کو پیش کیا جاتا ہے دو دن کا جسمانی رمان لیا جاتا ہے فروخ امتیاز کھوکر کی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے اور ان کو بینزیر بٹو اسپتال اور اس کے بعد آر آئی سی اسپتال منتقل کیا جاتا ہے پھر پولیس فروخ امتیاز کھوکر کو دوبارہ پیش کرتی ہے دو روز کا مزید جسمانی رمان ملتا ہے پولیس کے پاس صرف ایک استعداہ ہوتی ہے کہ ہم نے فروخ امتیاز کھوکر کا موبائل برامت کرنا ہے دیکھیں جو فروخ امتیاز کھوکر کے وکیل ہیں ملک وحید انجم وہ یہ استعداہ کرتے ہیں کہ پولیس آلریڈی موبائل ریکور کر چکی ہے اب صرف جسمانی رمان لیا جا رہا ہے تاکہ فروخ امتیاز کھوکر کو تشدد کا نشانہ بنایا جائے آپ کو ناظرین یہ بھی معلوم ہے کہ فروخ امتیاز کھوکر کے اوپر اس مقدم میں جو چارج ہے وہ ایک سو نو کا ہے سلاح مشفرے کا اب سلاح مشفرہ ثابت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے فروخ امتیاز کھوکر کا دو ٹوٹل چار دن کا جسمانی رمان جب مکمل ہوتا ہے پولیس پھر ان کو عدالت پیش کرتی ہے اور رالپنڈی کے جوڈیشنل مجسٹریٹ خالی دہیات مزید تین روز کا جسمانی رمان دیتے ہیں اس تین روز کے جو جسمانی رمان میں ہیں پولیس یہ دعویٰ کرتی ہے کہ فروخ کھوکر کا جزر استعمال موبائل فون تھا جو آلریڈی پولیس کے قبضے میں تھا اس کو برامت کر لیا گیا ہے آج جب پولیس فروخ امتیاز کھوکر کو رالپنڈی کا جوڈیشنل مجسٹریٹ خالی دہیات کی عدالت میں پیش کرتی ہے تو وہاں پہ آلریڈی آپ کو معلوم ہے کہ پولیس جہاں پہ اچھے کام کرتی ہے وہاں پہ وہ برے کام بھی کرتی ہے اور آج پھر حصب روایت وہاں پہ جو صحافی برادری کوریج کے لیے گئی تھی پولیس نے کوریج کی اجازت نہیں دی اور اس دوران پولیس کے ساتھ صحافیوں کی تلقلامی بھی ہوئی لیکن کیونکہ وہ وردی ہیں اور اس وقت وہ کہتے ہیں کہ وقت کے خدا بنے ہوتے ہیں اس صورتحال میں تو وہ جو بات کہتے ہیں ان کو ماننا پڑتی ہے لیکن آج رالپنڈی کا جوڈیشنل مجسٹریٹ خالی دہیات نے فروخ امتیاز کھوکر کو چودہ روز کے لیے اڈیالا جیل بے دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے پولیس کو یہ حکم دیا ہے کہ جلد جلد اس مقدمے کا چلان بھی عدالت میں پیش کیا جائے اب یہاں بھی آپ کو یہ بات بتا دے کہ فروخ امتیاز کھوکر وہ پہلے جو لور کورٹ ہوتی ہے یعنی ایڈیشنل سیشن جیج کی عدالت میں درخواست زمانت دائر کریں گے اس کے بعد وہ لہور ہائی کورٹ دوبارہ درخواست زمانت دائر کی جائے گی لیکن کل کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم آپ کو کچھ وکلا کے بیانات سنائیں گے جس میں کہ جس بھی ملزم کے اوپر جب ایک سو نو کی دفعہ لگتی ہے تو عدالت کس طرح ان کو زمانت دے سکتی ہے کتنا کچھ بینیفٹ ان کو مل سکتا ہے یہ انشاءاللہ کل کے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے لیکن آپ کو دوبارہ سے بتا رہے ہیں کہ فروخ امتیاز کھوکر کو آج راولپنڈی کی عدالت نے جوڈیشنل رمانٹ پر جیل بھی دیا ہے اور پولیس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ فروخ امتیاز کھوکر کے ذریعے استعمال جو موبائل فون تو اس کو برامت کر لیا گیا ہے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ